موسیقی 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 اور یہ اپنکیشن ہے پسٹسک کانی س میٹے پیادی س گای س گای س گای اپنکیشن باید یہ وقت نraits süری ًا ہام ہم نر seals اپنکیشن ب meanings minha مجب آج ہمارگا سیکنڈ پر پینتر بھی ایک اپریک فارکھیں رکھیں اس کا بلکہ برنسپل کیا ہے برنسپل اس کا برنسپل ہے کہ اس میں ایک براؤپرنس ہیں ان پہ چارج آگتا ہے جب جائر ایک براؤپرنس ایک بیل میں سے پاس ہوتے ہیں اس کا ہم پہ اس پہ دکھیں گے پچارٹکلیز ڈکٹر اس کا ہم بریس پہ دکھیں گے چارٹکلیز ڈکٹر 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 کچھ ڈکٹر 패ٹ ڈکٹر دیکھیں گے کہ کن ڈاپٹس پر کوئر سپلائے ہوتی ہے اور کن ڈاپٹس پر کوئر سپلائے نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنسٹریکشن بیس کے ورکنگ پارس سے مختلف سے کنسٹریکشن بیس کے کونکون سے اپنی پارس ہیں یہ سب سے پہنے ہیں print head print head اس کا سب سے important part ہے کیونکہ اس میں سے ڈاپٹس آٹ ہوتے ہیں ایک fine beam کی فارم میں اس طرح سے ڈاپٹس اس میں سے نکلتے ہیں کیونکہ آگے چل کے charging electrode میں سے پاس ہوتے ہیں اور print infection پیٹس میں سے پاس ہوتے ہیں اور ان کے سامنے پیج ہوتا ہے اس پر image draw ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس second part ہے charging electrodes charging electrodes یہ کیا ہے یہ دو opposite parallel charger plates ہوتی ہیں ایک پہ پاسی چیار دیتا ہے اور دیشگی پہ نیگٹی بھی تیار دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پارٹ آئے نمبر 4 پہ ٹھوٹر یہ کیا کرتا ہے یہ ریزیڈول جو ink dropers جو ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں ڈیفلیکشن پیٹس سے جن پہ چار جا جاتے ہیں وہ ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں اور جو ink dropers سے ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر ٹھوٹر میں چلے جاتے ہیں وہ پیپر میں پرنٹنگ کے لیے اسمار نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی schematic diagram اور پھر ہم اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی schematic diagram کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی ورکنگ بسیس کرتے ہیں schematic diagram یہ آج ہے کہ ہمارے پاس اس کی diagram ہم اس کی diagram کو label کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کے انٹرونٹوں سے important parts ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ink supply ہے یہاں سے اوپر ink supply ہوتی ہے یعنی یہاں سے آگے ink پارپڑ ہوتی ہے یہاں پہ ink آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ پامپ ہے جو اس کنگ کو اوپر پامپ کرتا ہے یہ اس کو پریشرائز کر کے اوپر پارپ کرتا ہے اس کے بعد یہ مارے پاس نوزل ہے یہاں سے ان کے fine droplets بھی ان کے پامپ میں آؤٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آجتے ہیں ہمارے پاس charging records یہ ہم برقین میں دیکھتے ہیں کہ ان کا function کیا ہے charging collectors اس کے بعد آجتے ہیں ہمارے پاس deflection plates deflection plates دیونے آپ نے صاحب سے پتایا تھا کہ یہ ink dropers کو deflection کریں کے لئے اس کے بعد deflection plates اور لاسٹ میں یہ پارٹ آ دے گا ہمارے پاس جہاں پہ residue link پلیس ہوتی ہے اور یہ وہ paper ہے جس کے اوپر ہمیں print کروانا ہے اور یہاں پہ آجتے گا charging controller یہ جو charging actors ہوتے ہیں یہ ان کو control کرتا ہے اور اس کو instruction ملتی ہے کمپیوٹر سے یہ charging controller ہے اور یہاں سے instruction ملتی ہے کمپیوٹر سے جب ہم کمانڈ دیتے ہیں کمپیوٹر کی جو بھی پیج ہم نے بنایا ہوتا ہے کمپیوٹر پہ یہ laptop پہ وہ printer کے ساتھ اٹایا چکتا ہے تو ہم وہاں سے کمپیوٹر کی کمانڈ دیتے ہیں تو پھر یہ سارا پراسس ہونا ہوتا ہے یہاں سے instruction forward ہوتے ہیں charging network instruction around کمپیوٹر یہ اس کی مکمل لیبرڈ ڈائیگرام ہے اب ہم ہر ایک پارڈ کی working دیکھتے ہیں ڈائیس کا پرنٹ ہیڈ ہے انک سے لے کر فم تک یہاں سے انک سپلائی ہوتی ہے پھر فم اس کو پیشرائز کرتا ہے اور یہ ایک پائن نوزل ہوتی ہے یہاں سے انک ڈراؤپ لیٹس آؤٹ ہوتے ہیں اب جب یہاں سے انک ڈراؤپ لیٹس ایک بڑی فائن بیل کی پار میں آؤٹ ہو جائیں گے یہ charging electrodes ہے یہ پریٹ اوپن ہے اور ایک پریٹ نیچے ہیں ان پہ چارج جا جاتا ہے اور ان کو یہ charging کنٹرولر ہے یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو پیچھے کمپیٹر سے انسٹرکشن نیتی ہے اس کا کام کیا ہے ہر ایک پارٹ کا فنکشن آپ نے دیکھا ہے یہ بات یہ ہمارے پاس آجاتی ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جن انک ڈراؤپ لیٹس پر چارج جائے گا charging electrode میں سے پاس ہونے پر جن انک ڈراؤپ لیٹس پر چارج جائے گا وہ جب ڈراؤپ لیٹس میں سے پاس ہوں گے یہ بھی ایک سیٹ اپ لیٹس ہے ایک پر پیٹ ہے اور ایک نیچے پیٹ ہے یہ دونوں پیٹر پیٹس ہیں ان کو ریفلیکشن پیٹس کا نام کیا جاتا ہے تو جب چارج انک ڈراؤپ لیٹس انک کے درمیان میں سے پاس ہوں گے جن پر چارج ہوگا وہ ڈاؤنورڈ بینٹ ہو جائیں گے اور وہ چلے جائیں گے جو کہ ریزیڈول پارٹ ہے انک سور ہو جاتی ہے اور یہ واپس آ جاتی ہے انک سپرائے میں اس کے بعد جن انک ڈراؤپ لیٹس پر چارج نہیں آیا تھا وہ اسی لئے انک سور جائیں گے پیپر پہ اور وہ جا کے پرنٹنگ کے لئے استعمال ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپر میں پرنٹنگ کے لئے وہ انک استعمال ہوگی جس پر چارج نہیں آئے گا تو اب یہ چیز ہمیں انڈرسینڈ کرنی ہے کہ جب انک ڈراؤپ لیٹس پر چارج جائے گا اور وہ ڈاؤنورڈ بینٹ ہو جائیں گے پھر انک آگے کیسے جائے گی پیپر میں پرنٹنگ کیسے ہوگی یہ چیز ہمیں انڈرسینڈ کرنی ہے دوستانس اس میں جو امپورٹن پوائنٹ ہے میں ایک بار پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ نوزل ہیٹ ہے یہاں سے انک ڈراؤپ لیٹس آؤٹ ہوتے ہیں بڑے فائن انک ڈراؤپ لیٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ چارجنگ اور کنٹروڈز ہیں یہ انک ڈراؤپ لیٹس کو چارج کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں انک ڈراؤپ لیٹس دی جاتی ہیں کمپوٹر سے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک سیٹ اپ پلیٹس ہے جس کو ڈراؤپ لیٹس کا نام دیا جاتا ہے جو انک ڈراؤپ لیٹس کو ڈراؤپ لیٹس بینڈ کر دیتا ہے یہ بٹن ہے جس میں پارٹ آ پر انک آجاتا ہے اور یہ واپس انک سپلائی میں آجاتا ہے اس کے بعد یہ پیپر ہے جو انک ڈراؤپ لیٹس سٹریٹ پاس ہو جائیں گے یعنی جن پہ چارج نہیں آیا تھا اور وہ پارٹیکل جو یہاں پہ پاس ہونے کے بعد سٹریٹ پاس ہوں گے اور وہ والے پارٹیکل پیپر میں پرنٹنگ کے لئے استعمال ہوں گے اب پیپر میں پرنٹنگ کیسے ہوگی انک ڈراؤپ لیٹس یہاں سے سٹریٹ کیسے پاس ہوں گے یعنی انک ڈراؤپ لیٹس دانور ڈراؤپ لیٹس کون سے ایسے ڈراؤپ لیٹس ہوں گے جو ڈانور ڈراؤپ لیٹس نہیں ہوگی یہ ہمیں انڈرسائنڈ کرنا ہے کی پوائنٹ ہے انک ڈراؤپ لیٹس کا سٹریٹ سے ایک بات تجازہ انڈرسائنڈ کرنی ہے آپ نے کہ جب انک ڈراؤپ لیٹس یہاں سے ڈیویلپ ہوتے ہیں ایک فائن ڈراؤپ لیٹس میں پاس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی آگئی چلتے ہیں چارجن جو کنٹرولر ہے یہاں سے اثر بھی انسٹریکشن جاتی ہیں یہ تب آن ہوگا اگر ایک ایسے پارٹ میں انک ڈراؤپ لیٹس آ رہے ہیں جن کو پرنٹنگ میں یوز نہیں ہونا ہے کیونکہ جو نوزل ہے وہ تو کنٹینوزلی انک ڈراؤپ لیٹس کو سپلائن کر رہے ہیں اسے کنٹینوزلی اسے مسلسل انک ڈراؤپ لیٹس آؤٹ ہو رہے ہیں اب اس کو تو نہیں پتا کہ کہاں پر پرنٹنگ ہو رہے ہیں کہاں پر نہیں یہ انسٹریکشنز آ رہے ہیں کمپیٹر سے یہ اس کا ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے یہاں سے جب انسٹریکشن جاتی ہے انسٹریکشنز آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پوٹینشن ہے وہ تفاہن ہوگا جب وہ دراؤپ لیٹس آئیں گی یعنی پیپر کا وہ پارٹ سامنے ہوگا یہاں پر پرنٹنگ نہیں ہونا ہے ان چارج پر انڈراؤپ لیٹس پر پر چارج آ جائے گا جن پر چارج جائے گا وہ جب دراؤپ لیٹس پر پہنچیں گے دراؤپ لیٹس پر چارج جائے گا اور جان پر نیکٹو چارج آ جائے گا اگر ان پر نیکٹو چارج آ جائے گا تو ہم نے اوپروق دیٹ کو نیکٹو کر دی ہے تو یہ نیکٹو نیکٹو پہنچ کو ریپل کرے گا یہ ان کی دراؤپ لیٹس اس طرح سے ڈاؤنگورڈ بینڈ ہو جائیں گے اور یہ دراؤپ لیٹس پر چارج نہیں آئے گا وہ سٹیٹ پاس ہو جائیں گے اور وہ پرنٹنگ کیلئے استعمال ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے یہ انسٹرکشنز آنا جائیں گی کمپیٹر سے کہ کون سے ڈروپرٹس پہ چارج آنا ہے اور کون سے ڈروپرٹس پہ چارج نہیں آنا سو یہ انسٹرکشنز ملے ہیں کہ کے بعد چارجنگ ایکٹورز آن اور آف ہوتے ہیں سو یہ سارا پراسس ہوتا ہے اس کی انٹر پرنٹر کی ورکنگ میں سٹار پہ میں نے ایک آپ کو پیسن بتایا تھا کہ ایمپیکٹ پرنٹر اور نان ایمپیکٹ پرنٹر میں ڈیفرنس کیا رہا ہے یہ ڈیفرنس آپ نے دیکھنا ہے ایمپیکٹ پرنٹر پر ایک شارکشن آتا ہے ایمپیکٹ اور نان ایمپیکٹ پرنٹر میں کیا ڈیفرنس ہے what is the difference between impact and non-impact پرنٹر دوسرے سے آپ نے یہا رکھنا ہے وہ پرنٹر ایمپیکٹ اور پرنٹر پر ہمیں کہلاتے ہیں جن کے اندر ایک ایسا پرنس پر استعمال ہوتا ہے ایک ایسا میکانیزم استعمال ہوتا ہے کہ وہ پیپر کو تچ کرتے ہیں پرنٹر کے دوران اور نان ایمپیکٹ پرنٹر وہ والے پرنٹر ہوں گے جن میں پرنٹر کے درمیان پیپر کو تچ نہیں کیا جاتا اس کی ایک example ہے ہمارے پاس یہ بہلا Inkjet printer اور دوسری اس کی example ہے laser printer اور جو impact printer ہے اس کی example ہے ہمارے پاس . so یہ ایک important ash question ہے ہمارے پاس کہ Inkjet printer impact ہے یا non impact ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ inkjet printer ہمارے پہت رہے ہیں یہ non impact printer ہے so یہ ایک important share question تو یہ تھا آج کا لیکچر مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اگر یہ پسند آئے تو اس کو لائٹ کرو کیجئے گا اس کو باقی سننے کا قویل شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں